پولیس کمیشنر ہیدر آباد جناب سی وی آنند صاحب سے کلین ملی ستیاد المسلمین کا ایک وفد ابھی ملاقات کیا جس میں ممتاد احمد خان صاحب رکنے سنبلی کوسر مہدین صاحب رکنے سنبلی جاپر حسین میرا صاحب رکنے سنبلی احمد بلالا صاحب رکنے سنبلی اور میں شامل تھے نقیب ملت برسٹرہ سوٹین ویس صاحب صدر احمد لیز رکنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر سب سے پہلے ان کو یہ توجہ دلائے گی کہ آج کل ہیدر آباد میں دکانات کو ہوتلوں کو راتوں میں جو چالانات کیے جا رہے ہیں ان کے وقت میں توسیح کی جائے تو انہوں نے کہا کہ فوری کلی میٹنگ لیے ہمیں ایک بج تک ہوتلان کھلے رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ تھوڑے دن سے یہ شکایتیں مر رہی ہیں کہ دو خط تین وقت چالان کر رہے ہیں چوتھو خط جیل کو بھیج دے رہے ہیں یہ جیل کو بھیجنے کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم سخت خزم کا اتجاج کرتے ہیں یہ غریب لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جس کا کاروبار ہے روزگار ہے روزگار کا کرنا کوئی جرم نہیں ہے جرم ثابت نہیں کر سکتے آپ جیل کو بھیج کے ان کو ان کی زندگی کو داغدار کرتے ہیں ان کی فیملی میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ گھر کے آدمی جیل کو جا کے آپ بچہ بولتا ہے اب آؤ جیل کو گئے رشتہ داراں بولتے ہیں تو یہ بات ہم برداشت نہیں کرتے اسے پہلے بھی نقیب ملت اسودین نے اسے صاحب حکومت کے پاس اس کی نمائن دے ہی کرے تھے دوہزار سترہ سے آج تک کبھی بھی لوگوں کو جیل کو نہیں بھیجے روک دیئے تھے پھر تھوڑے دن سے اس کا آغاز ہوا سر صاحب پابند کیے کہ جا کے کمیشنر صاحب سے شختی سے اتجاج کرو اور کہو کہ یہ معاملہ بن کون نہ نا اور اس کو بن کر دیں آپ چرمانے کرو چالانات کرو کچھ بھی کرو لیکن جیل کو مت بھیجو جیل جانے سے ایک شریف آدمی روزگار چلانے والے کو زندگی عجرن بن جاتے اس کو داغدار کر دیتے آپ تو خیر ہماری اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا اور بادا کیا کہ جیلوں کو نہیں بھیجیں گے